یہ ہے دیو سائی سنا جاتا ہے یہاں خاموشی گن گناتی ہے تو چلیے اس خاموش دیو سائی میں کچھ گن گناتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں دیو سائی کی ایک خوبصورت کہانی آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں چینل کو سسکرائب کیجئے اور چلیے میرے ساتھ موسیقی موسیقی محمد عمر موسیقی 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 چلو جی انٹری بھی کروا لیے پلیس والوں سے اور اب جو ہے میں نیشنل پارک میں انٹر ہو چکا ہوں دیو سائی نیشنل پارک ابھی پلیس والا کہہ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں شیف سر لیک تک پہنچ جائیں گے ابھی دیکھو کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ چڑھائی ہے تھوڑی سی کہاں تک چڑھائی ہے یہ کنفارم نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ مینی مارک چلا جاتا ہوں لیکن انہوں نے اجازت ہی نہیں دی کہ آپ کے پاس بائیک کم سے کم وان ففٹی ہونی چاہیے پھر ہم اجازت دیتے ہیں چلو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیو سائی تو چلتے ہیں جو مین سپنا تھا وہ دیو سائی کا ہی تھا یہ جی بلکل میں دیو سائی کے ٹاپ پر آ چکا ہوں یہاں سے بس میدان شروع ہونے والا ہے اور یہاں سے بھیو چیک کریں کیا ہی خوبصورت منظر ہے سامنے بلکل یہ جو بہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے برابر میں آگیا ہوں اتنی زیادہ بلندی پر اور سردی جو ہے سردی ہے مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے ہاتھ سے زیادہ سردی لگ رہی ہے اور نکلتا ہوں آگے کہیں بڑا پانی ہے وہاں پر جا کے سٹیک کرتا ہوں وہاں بہت ٹھنڈی چل رہی ہے اور آپ کو بھی منظر دکھاتا ہوں آگے جا کے اتنی بڑی جھیل ہے یہ تو جو یا پوچی اتنی بڑی جو دیکھا ڈیو بڑی جنگ ڈیو بڑی جنگ ڈیو بڑی جنگ ڈیو بڑی جنگ ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیں میں ملتان سے ہنڈھان پہ جی سر گوپرو بھی لگایا ہوگا گوپرو بھی لگایا ہوگا چل رہی ہے ویڈیو پہ ہاں جی دو اچھا ہوا جا ہے یہ لینجی بلکل میں بھائی کو نیچے لے آیا ہوں جیل کے کنارے پہ یہاں پہ دو تین تصویریں بناتے ہیں ذرا اچھی سی پانی ہے یار سارا پانی گلت آگئے میرے خیال میں یہاں جانا چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے الحمدللہ بلکل کنارے پہ آگئے ہوں جھیل کے اے زندگی چل چلے جہاں من چلے جہاں من چلے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے بلکل کنارے پہ روڈ پہ آگئے ہیں دیو ساہی بھائے بارش شروع ہو گئی ہے اور کام لگتا ہے خراب ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کروں میں تھوڑی دیر نہ چال کے کہیں رکھتا ہوں سامنے کو ہوتل شوٹل آئے نا یہ جس سامنے پوائنٹ آگے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے آگے چلیں گے تو کوئی پتہ چلے گا اور سردی جو ہے نا شدید قسم کی سردی ہے یہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فول تھنڈی ہوا یہاں سے کچھ کھانے کا پتہ کرتا ہوں یہ چائے پیتا ہوں دیکھتا ہوں کیا صورتحال بنتی ہے چائے ہیں کتنے گئے چلو ایک کب دو بڑی تیز قسم کی آواز چل رہی ہے یہ ایک پوائنٹ بنا ہو رہا ہے چائے پیتا ہوں یہاں سے پہلے پھر نکلوں گا آکے میں دریا کا بیو چیک کرنوں اب بنایا جائے خوبصورت دریا چل رہا ہے یہاں پہ زبردست عالی ماشاءاللہ کمال اب جو ہاں چل کے چائے پیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کالا پانی چائے پیتے ہیں یہاں کالا پانی پہ شدید سردی ہے یہاں پہ چائے پیئے پھر میں نکلتا ہوں چلو جی کالا پانی پہ دس پندر منٹ بریک لیا ہے چائے پیئے اور اب جو ہے نکل رہا ہوں میں آگے سردی بڑی شدید کی زمگی اندر بیٹھا ہوں تھوڑی دیر تو سکون آیا ہے انہوں نے اندر جو ہے نا آگشہ کا سسٹم کیا ہوا تھا تو تھوڑا سا اندر گرم تھا کمرہ تو سکون ملے تھوڑی دیر وہاں پہ نا اور ابھی پھر شدید سردی میں آگے ہوں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں بڑا پانی یہ پول آپ میں کراس کرنے والا ہوں ہاتھ سکردو کی طرف نکلنا ہے ہم نے بتا نہیں کتنا ایک دور ہے یہاں سے ماشاءاللہ اس پول کو اس کو میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں باہر کھڑی کرتا ہوں اور جا کے در چیک کرتے ہیں اس کے اوپر چل کے کیا سین بنتا ہے ہوتیوں نے ایک دو ہوتی ہے ایک دار میں ہوتی ہوں اور دیکھتے ہیں اس پول کو کراس کرنے کا کس طرح کا ایکسپیئرینس رہتا ہے میں آپ کو تھوڑا ڈھو دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں جی یہ سین ہے اس طرح میں ہلتی ہے یار یہ بہت زیادہ یہاں سے ڈھو دیکھیں میرا بہت بہت چک کروں میں ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتی ہے چاہتا چک کریں دیکھیں کچھے بہت کچھ بہتر میں جانا ہے آج کچھ بی interrupted باکی ٹھیک ہے وہ میرے دے آج ، آپ نے کچھ اسے کیوں اگر ہے کہ وہ بہت ختم ہوБہت ہے بڑا پانی کراس کر لی ہے اور اب سامنے ویو چک کریں بلکل کھلا سامنے پہاڑوں پر کئی پر بادل ہیں کئی پر دھوپ ہے اور خوبصورت منظر بیش کر رہا ہے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں راستے بڑا ادھر میں نے بس پانچ منٹ وہ جو بریج تھا اسی کوئی جو ہے وہ سی کے اوپر گئوں تھوڑا سا انجوائے کی ہے جب درمیان میں بندہ جاتا ہے تو ہلنے لگ جاتا ہے تو سر کو چکر آتے ہیں ایسے لگتا ہے بندہ بھی گرنے والا ہے تیری خیر ہو جائے پھر اسے وارٹر کراسنگ آگئی ہے نیچے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور اپنا اتنا پانی ان کو جو ہے کراس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ادھر جانا پڑے گا چل 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 چال آجی واٹر کراسنگ تو ہو گئی اب ذرا سامنے مزے لیتے ہیں دھوپ میں کیونکہ سرتی بڑی لگی ہو یہ شکر ہے دھوپ آلہریے میں آگئے ہیں یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا ایک دم سے دھوپ آ جاتی ہے ایک دم سے بادل اور ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے جو خیر ہو جائے یہ کمال کا کلر ہے پتھروں کا نیچے چیک کریں یہ ایک اور پوائنٹ آگے پتھنے اس کا نام کیا ہے اور جتنے بھی پوائنٹ بنے ہوئے جہاں سے دریاہ کراس ہو رہا ہے پل بنے ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زبردست آلہ قسم کا ویو آرہا ہے یہاں سے یہاں سے دل کی کنارے پر ہونے ہیں اور منظر بڑا ہی شاندار قسم کا بکھائی دیا رہا ہے آلہ قسم کا ویو آرہا ہے یہاں دیکھ سکھوں تو اب یہاں سے میں نکلوں گا سیدھا سکردو کے لیے لیکن میں نے کہا جانا تھوڑا سا دریاہ کے ساتھ ساتھ واق کریں اور اس نظارے کو بھی انجوائے کریں اس سینجی کو بھی انجوائے کریں اس لئے میں یہاں پہ اتر گیا ہوں بھائی پہنے ادھر روڑ پہ چھوڑ دیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا دیکھاتا ہوں میں اکسیجن لیول بہت لوگ ہے یہاں کیونکہ بہت زیادہ بلندی بھی ہوں میں اس لئے سے الحمدللہ میں نے سکردو والی جو چیک پوست ہے وہ بھی کراس کر لی ہے وہاں سے چیک آٹ کر چکا ہوں اور اب آپ کے سامنے یہ خوبصورت سد پارا لیک کا ویو دیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت لیک ہے روڑ کے بلکل کنارے پہ یہ ہے سد پارا لیک دل تو چاہ رہا ہے کہ یہاں کھڑا ہوکے دو تین تصویریں بناوں لیکن سرتی اتنی لگی ہوئی ہے کہ رکنے کو دل نہیں کر رہا کہ جلتی جلتی میں سکردو شہر پہنچوں اور کوئی ہوتل لے کے جلتی سے کمبل میں گھسوں بہت زیادہ سرتی لگی ہوئی ہے مجھے الحمدللہ جی خیر خیریہ سے میں سکردو شہر پہنچایا ہوں تو یہاں پر ہرتال چل رہی ہے بڑی مشکل سے میں نے ایک ہوتل میں روم لی ہے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر چلتا ہوں نیچے شاید کہیں سے کھانا مل جائے پورا شہر میں ہرتال ہے حالات بڑے ہی خراب ہیں تو دیکھتے ہیں جا کے کہ ملتا ہے کھانا کے نہیں نہیں تو پھر یہ جس سے کمرہ لی ہے اس سے کوئی ریکویسٹ کریں گے کوئی انتظام یہ کرے گا مجھے بھوک اپ بہت لگی ہے آپ کو روم دکھاتا ہوں اور پھر چلتے ہیں نیچے شیئر کی طرف یہ دیکھیں یہ ساتھ سترا روم لی ہے منیدر یہ باش روم ہے یہ باش روم ہے اور پھر چلتے ہیں مجھے